ہم نے سیلیبریٹ کر رہا تھا ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بلیم کبھی ہم کہتے ہیں نو بال نہیں کبھی ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ گیا یہ تو نہیں ہم کہتے ہیں کہ انڈیع جان بوجھ کہا رہا ہے جی جی بالکل پاکستان کی اوام کو بلیم اٹھے بلکل صحیح بلیم ہے ویرات کولی کبھی کیچ نہیں چھوڑ سکتا اور ہاردک پانڈیا کبھی رن آؤٹ نہیں چھوڑ سکتا قریب جا کے وکٹوں کے اگر وہ ہاردک پانڈیا رن آؤٹ چھوڑ دیتا ہے اس کا ملب یہ جان بوچ کے ہارے ہیں ایشوین ایشوین جیسا بولر ایک آر میں دو چھکے کھا رہا ہے اس کا ملب یہ جان کے ہارے ہیں صرف ایک ایک دکھایا گیا ہے کہ یہ فائٹ کرے ہیں یہ فائٹ نہیں کرے تھے یہ بھی ساؤس افریقہ کے لیے ہی کھیل رہے تھے تو دوستو یہ چھوڑا سا آپ نے کلپ دیکھا آنگے آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طریقے کی بات اس کلپ میں ہو رہی ہے ایسی بات بہت سارے بھارتی بھی کر رہے ہیں سوسل میڈیا پر کہ یار ویرات کولی کیسے کیچ چھوڑ سکتا ہے روش شرما کیسے رن آؤٹ میس کر سکتا ہے یہ ہوتا ہے کرکیٹ میں اس کے بارے میں ویڈیو کے لاسٹ میں کریں گے ہوا کیا ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے آج پاکستان کے لیے تین سیچویشن تھی بنگلہ دیس کو جیتنا تھا پاکستان کو جیتنا تھا بھارت کو جیتنا تھا دو اوپر کی ہو گئی کلیر لیکن بھارت ہار گیا اب ہوگا کیا پاکستان کے لیے ڈیفکلٹیز بڑھ گئی ہیں کیونکہ آپ پوائنس ٹیبل کو اگر دیکھیں تو پاکستان کے لیے چانسز بہت مسکل ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں بات کرتے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس چنل کو سبسکرائب کرے گا نہیں بلکل ایسی بات نہیں ہے دیکھیں آپ صرف ایک چیز نولیج میں مجھے بتائیں آپ نے لاسٹ ٹیم کب سنا تھا کہ جی ویراد کولی نے کیچ چھوڑا ہے میرے کیا سے مجھے نہیں یاد کہ ویراد کولی نے لاسٹ ٹیم کیچ کب چھوڑا ہے اتنا ضروری میچ ویراد کولی انڈیا کا سابق کفتان کیچ چھوڑا ہے یہ آپ کیسے مان سکتے ہیں میں نہیں مان سکتا اب آپ پاکستان آہر ہو چکا ہے کیا سمجھتے ہیں اب آپ کی سٹیم کو سپورٹ کریں گے دیکھیں پاکستان تو رہا نہیں آپ کی سٹیم کو سپورٹ کریں گے نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ کی نولیج میں تھوڑا تا اضافہ کرتا چلوں پاکستان ابھی بھی کوالیفائی کر سکتا ہے میرے اکسپلین کریں پاکستان کو صرف وہی چاہیے پاکستان اپنے میچیز جیتے اور دیکھے بعد یہی ہے کہنا میں کے باہر ہو چکا ہے ابھی کتنے پاکستان کے میچیز رہتے ہیں دو میچیز پاکستان دونوں جیت جاتا ہے اور پھر آپ کو گارنٹی ہے کہ ہم جائیں گے سمجھ فائنل میں گارنٹی نہیں ہے لیکن اگر کہنا میں انڈیا کسی ایک ٹیم سے میچ ہار جاتا ہے یا ساؤت افریقہ کسی ٹیم سے میچ ہار جاتا ہے تو پھر پاکستان جا سکتا ہے یا کہہ لیں کہ انڈیا کا اگر کوئی بارش ہو جاتی دو میچوں میں دیکھیں کسی بھی طریقے تھے چانسی تھے یہ بارش کا ٹرنمیٹ ہے یہ کسی ٹیم کا ٹرنمیٹ نہیں ہے دس میچ آلموست ڈیڈوں نے بارش کی وراتے تو یہ بارش کا ٹرنمیٹ ہے بارش کا ٹرنمیٹ ہے اس کا مطلب ہے امید ہم نہیں ہارتے ہم یہی کہیں گے بارش ہو جائے گی سوٹ افریقہ کی دعا کر رہے تھے سوٹ افریقہ کی دعا کر رہے تھے اگر انڈیا ہار گیا اب آپ آگے کیوں نہیں انڈیا کی دعا کر لے دیکھیں انڈیا ہمارا دشمن ملکہ ہم صرف اپنے لئے دعا کر رہے تھے کسی ہم بھی ہیں آپ کا نام فسیہ سے اچھا مجھے بتائیں انڈیا ہار چکا ہے اب یعنی انڈیا ہار گیا کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آؤٹ ہو گیا کہنا چاہیں گے وجہ کیا اور کیا جان بوجھ کے ہاریں انڈیا تو جان کی آرتہ میں انڈیا کا بس نہیں چلتا جان پاکستان ہے انڈیا کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے جب ہارتے ہیں انڈیا کو ہرا کیوں نہیں سکتے پاکستان نے خود اسفرکٹوس سے رہے ہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں ٹکس اگر ہرے تو پاکستان تھا ہرے اس لئے ان کو مکہ چاہی ہے تو جان پاکستان نکل رہا ہے مام نکل جائیں ایسا بھی تو کر سکتا تھا ساؤس افریقہ سے جیت کے اگر پاکستان آتا ہے تو پھر ہرا سکتا تھا دوبارہ ایک دفعہ ہرانا ہے پاکستان ہارتا تو انڈیا جی جاتا تو پاکستان نے گولی فائی ہو جانا تھا ٹھیک ہے یہ بتائیں پاکستان کے لیے ابھی آپ یہی دعا کر رہے تھے کہ انڈیا میں جیتے ہیں اب انڈیا ہار گیا اب نیکس کبھی انڈیا کا جو میچ ہونے والا اس کے اندر کیا کہیں گے کہ انڈیا ہارے یا جیتے ہیں انڈیا ہارے یا جیتے ہیں انہیں کولی اچھا کھلے بات دیکھیں پھر بھی فیوریٹ ہے کولی صاحبی ہیں لیکن یہ بتائیں آپ فیوریٹ ٹیم کون فیوریٹ ٹیم ابھی انڈیا ہے فیلال چلے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات بات کر کے آئیے جی کسی اور سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے اور کوشش کرتے ہیں کہ جو مزید اپینین ہے لوگوں کی وہ ہم لیں کور کریں اگر میری اس حوالے سے پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں سپورٹس مینشپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ابھی ٹھیک تین گھنٹے پہلے ہم لوگ دعا کر رہے تھے ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کبھی انڈیا جی جے انڈیا جی جے انڈیا ہار گیا اب نیکس میچ کے لیے ہم کہنے لگ پڑے ہیں جی انڈیا ہار جے اور انڈیا جان بوجھ کے ہار ہے یہ جو چیزیں ہیں جب اس طریقے سے ہم بولیں گے اس طریقے سے کہیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ تلقات خراب ہوں گے ایمج خراب ہوگا ہمارا کہ ہم ہر دفعہ بلیم گیم کرتے ہیں اپنی کرکٹ گیم کی بجائے بلیم گیم پہ جب فوکس کریں گے تو شاید اس سے ہمارا نقصان ہوگا ہمارے ایمج کا نقصان ہوگا اور سپورٹمنٹ جو سپیٹس ہے اس میں بھی جونس ہے وہ ہمارے ایک سوال یا نشان اٹھے گا یہ آج کی ویڈیو تھی اور آئیے مزید کسی اور سے بات کرتے ہیں جی آئیے مزید یہاں بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام امیر بھائی انڈیا میچ ہار گیا کیسا فیل ہو رہا ہے سر بہت دکھ ہوا ہے میں بہت دکھ اور یہ حیرت والی دکھ کے ساتھ حیرت والی بات نہیں ہے کہ انڈیا کے ہارنے پر دکھ ہو رہا ہے جی جی سر یہ جان کے انڈیا ہار ہے آج میچ نہیں انڈیا ہار گیا تو ہمیں کیوں دکھ ہو رہا ہے یا پاکستان باہر ہو گیا ہمارا انڈیا کے ہارنے کا دکھ نہیں ہو رہا ہمیں پاکستان کے باہر ہونے کا دکھ ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے جان بوچ کے ہارے ہیں جی یہ جان کہا رہا ہے ویرات کھولی نے کیچ چھوڑا ہے چھوڑ جاتا نا لیکن یہ انڈیا جان کر لیکن ہمیں کسی کے بھی جو ہے نا بازوں پہ میں اسے ان سے پہنے کیا ہوں کہ انڈیا ہار ہے یا پاکستان ہار ہے پاکستان ہار ہے پاکستان تو آج میچ جیتے ہیں جو ڈی ٹائم میچ تھے پاکستان کی امیدیں وابستہ تھیں انڈیا کے ساتھ دعائیں ہم کار رہے تھے کہ انڈیا جیتے ہیں لیکن انڈیا آپ جیتے ہیں کہ انڈیا جان پوچھ گے ہار ہے آپ مچور ہیں کافی بلکل کا انڈیا ہار گیا آپ نیکس جو کوئی انڈیا کا میچ ہوگا اس کے لیے کوئی پاکستانی دعا کرے گا کہ انڈیا جیتے کرے گے کیونکہ یہ ہے کہ کرکٹ جو لورز ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں گیم کہاں پہ اچھی مل گیا جہاں پہ ان کو دیکھے گا کہ گیم اچھی مل گیا وہ اس کے لیے دعا کریں گے بہت اچھی بات کیا ان کی بات سے میں ایگری کرتے ہیں سپورٹس کے اندر مل گیا میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ انڈیا ہے پاکستان ہے کون ہے کون نہیں تو آپ کو گے اسلام علیکم آپ کا نام محمد یا محمد یا پاکستان ہارا یا انڈیا ہارا آئی تو ویسے پاکستان جیتا ہے کیا کہیں گے ہم سپورٹ کرتے ہیں جیتنے کی بہت سکتے ہیں کہ دلوں میں یہ رہتے ہیں ہمارے سکتے ہیں کہ پاکستان جیتا ہے پہر ہار ہے دیکھیں انڈیا کی ہار کی بات کروں یا ہارا تو پاکستان باہر ہوگی پاکستان باہر ہوگی وہ اتنا نالج نہیں رکھتے آئے مزید کیسے بات کرتے ہیں کی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستان پبلک کے اپینین آپ تک پہنچائی اور اگر اس حوالے سے میری پرسنل اپینین کی بات کیجئے میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سپورٹس کے اندر بہت زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی بلیم ضرور کرتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں نو بال نہیں تھی کبھی ہم کہتے ہیں انڈیا جان بوجھ کر ہارا جب اتنے بڑے لیول پر ورلڈ کپ کے لیول کی اگر سیریز ہو رہی ہیں میچ ہو رہے ہیں اس لیول پر ہم اس طرح کی بات کریں گے تو یہ آئی کریں اور فائنل بھی جیتے یہ میری پرسنل اپینین تھی آپ اس ایگری بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کیسے لگی پاکستانیوں کے ریاکشن تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانیوں کا ریاکشن ہے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن ہے اور یہ ریاکشن ان کا ہوگا یہ آج سے نہیں یہ کل سے وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا جان بوجھ کر ہاریں گے اور یہ لازٹ ٹائم آپ کو یاد ہے انگلینڈ سے بھارت کا میس تھا اگر انگلینڈ ہارتا تو پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا 2019 کے ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں 50 50 over کے پاکستان top 4 میں تھا بٹ نیٹ رینڈ کی وجہ سے وہ top 4 میں کوالیفائی نہیں کیا تھا پوائنٹ براور تھے نیوزی لینڈ کے تو اب یہاں پہ سین یہ ہوا ہے کہ بھارت نے کھیلے ہیں تین میچ جس میں دو جیتے ہیں بھارت کے ہیں چار پوائنٹ نیٹ رینڈ ہے پوزیٹیپ ساؤت افریقہ نے کھیل لیے ہیں تین میچ ان کے ہیں پانچ پوائنٹ ساؤت افریقہ نے پہلا میچ کھیلا کس سے نیتر لینڈ سے دوسرا کھیلا جن مامبے سے جس میں وہ پوائنٹ شیئر کر رہے تھے سوری پہلا ہی کھیلا جن مامبے سے جس میں انہوں نے پوائنٹ شیئر کیے دوسرا کھیلا بانگلہ دیش سے جس میں وہ بہت اچھا جیتے تیسرا کھیلا انڈیا سے جس میں وہ جیتے تو ساؤت افریقہ کے تین میچ پانچ پوائنٹ بھارت تین میچ چار پوائنٹ جن مامبے جن مامبے کھیل چکا ہے جن مامبے بھی تین میچ کھیل چکا ہے ایک میچ پاکستان سے جیتا ہے ایک جیتا ہے ایک ہارا ہے بھانگلہ دیش سے اور ایک ٹائی ہوا ہے ساؤت آفریقہ سے جمبامبے چار میچ جمباوے کے ہو گئے چار میچ میں تین پوائنٹ اب دیکھ سکتے ہو پاکستان کے ساتھ سین یہ ہے پاکستان تین میچ کھیلا ہوا ہے جس میں ایک جیتا ہے دو ہارا ہے ایک جمباوے سے ہارا ہے ایک انڈیا سے ہارا اور ایک آج نیدر لینڈ سے جیتا ہے مطلب میچ اب فسے گا ساؤت آفریقہ سے پاکستان کا اور ایک فسے گا بانگلہ دیش سے اگر وہ دونوں بھی جیتا ہے پاکستان تو اس کے ہوں گے چھ پوائنٹ بھارت پہلے سے چار پوائنٹ پر ہے بھارت کے دو میچ ہیں جمباوے سے اور بانگلہ دیش سے تو بھارت ایک بھی جیتے گا بھارت کے چھ پوائنٹ ہو جائے گی رن نیٹ ویسے بھی پوزیٹیو ہے اور ساؤت آفریقہ ساؤت آفریقہ بھی تین میچ کھل چکا ہے ساؤت آفریقہ کا ایک میچ ہے پاکستان سے اور ایک میچ بچا ہے نیدل لینڈ سے تو ساؤت آفریقہ جو نیدل لینڈ سے میچ تو جیتے گی تو ساؤت آفریقہ کے سات پوائنٹ پکے ہیں یعنی ساؤت آفریقہ لگ بھگ لگ بھگ کوالیفائی کر چکا ہے اور پاکستان سے اگر ساؤت آفریقہ ہارتا بھی ہے ان کیس تو بھی نیدل لینڈ کے ساتھ وہ جیت سکتا ہے تو پاکستان کو ابھی ساؤتھ افریقہ کو ہرانا ہے بانگلہ دیس کو ہرانا ہے تب وہ کالیفائی کریں گے انڈیا کو ہرانا ہے جمبابے پلس بانگلہ دیس بانگلہ دیس بھی بنا ہوا ہے جمبابے بھی بنا ہوا بانگلہ دیس اگر اپنے بچے ہوئے بانگلہ دیس کا ایک میچ بچا ہوا پاکستان سے ایک میچ بچا ہوا ہے انڈیا سے دونوں جیتتا ہے تو مانگلہ دیس کے جو ہیں اب بھی کتنے پوائنٹ ہیں ایک ہی میچ جیتے ہیں یہ لوگ سوری یہ لوگ دو جیت گئے ہیں تو ان کے بھی ہیں چار پوائنٹ نیدر لینڈ سے اور جیتے ہیں یہ جیمباوے سے ان کے چار پوائنٹ تو ان کے آٹ پوائنٹ ہو جائیں گے مانگلہ دیس بھی کالیفائی کر سکتا ہے لیکن انڈیا کو ہرانا ہے باکستان کو ہرانا ہے تو اب بھی جو سب سے زیادہ اچھے چانسز ہیں وہ کس کے ہیں ساؤت افریقہ کے ہیں انڈیا کے ہیں بٹ ایک چیز ہو سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے بارش بارش اکر بھارت کا میچ خراب کر دے یعنی بھارت کا ایک میچ بھی خراب کرتی ہے دونوں خراب کرتی ہے تو بھارت کے چھے پوائنٹ ہوں گے لیکن نیٹ رنڈیٹ پوزیٹیف ہے اس کی وجہ سے ہم کوالیفائی کر جائیں گے تو بھارت کا ایک میچ فسے گا بھارت کا ایک میچ فسے گا بانگلہ دیس سے بھارت دونوں پوائنٹ شیئر کریں گے بھارت کے ہو جائیں گے پوائنٹ پانچ بانگلہ دیس کے بھی ہو جائیں گے پوائنٹ پانچ پھر پاکستان کا میچ فسے گا بانگلہ دیس سے تو وہاں سے اگر بانگلہ دیس جیتا ہے بانگلہ دیس کوالیفائی کر سکتا ہے بھارت اپنا لاسٹ میچ جیتے گا جن بامبے سے کوالیفائی کر سکتا ہے مطلب لے دیکھیں نیٹ رنڈیٹ پر معاملہ آ سکتا ہے تو بارش ہوئی تو یہ situation بن سکتی ہے اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ یہ سین ہے ساؤتھ افریقہ کے بچے ہوئے ہیں دو میچ ساؤتھ افریقہ کے ہیں ابھی پانچ پوائنٹ ساؤتھ افریقہ کے دونوں میچ میں بھی بارش ہوتی ہے تو ان کے ساتھ پوائنٹ ہوگے وہ کالیفائی کریں گے ان کو بھی ایک جیتنا ہے بھارت کو ایک جیتنا ہے دونوں جیت گئے تو بہت اچھی بات ہے مطلب سیدھی سی بات ہے جیتو سی بھی فینل کے لئے کالیفائی کرو پاکستان کے لئے یہ سین ہے کہ پاکستان اگر جیتا بھی ہے تو دوسری ٹیم ہارے پوائنٹ 6 پر سب ٹیمیں رکیں تب بنے گا پاکستان کا چانس یا تو بھارت کے میچ میں بارش ہو جائے اور ساؤتھ افریقہ کے میچ میں بارش ہوگی تو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ پوائنٹ ہو جائیں گے تو کالیفائی دونوں کر جائیں گے یہ میچ اگر بھارت آج جیتا تو پاکستان کے لئے situation بہت سیمپل ہو جاتی equations سیمپل ہو جاتی اپنے بچے میں جیتو کالیفائی کرو ابھی یہ گروپ میدر لینڈ کے علاوہ باقی سبھی ٹیموں کے لئے کھلا ہوگا ہے آپ کو کیا کہنا اس ٹاپک کے بارے میں پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دیجے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو شیئر کریے میں ملتا ہوں